سالانہ گیاروہ عرص حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل اٹھائیس اکتوبر باروزہ ہفتہ کو شیندرہ کی سرزمین پر اس لنگر شریف غوثیہ میں نہائیت ہی عدب احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے یہ جو عظیم الشان سالانہ دو روزہ عرص پاک ہے آج جمعت المبارک کے دن چاند کی گیارہ تاریخ کو ختم خوانی اور ذکر کی محفل سجی اور اس کے بعد کل باروزہ ہفتہ اٹھائیس اکتوبر کو بارہ ربیو ثانی کو علماء اکرام کا پروگرام ہوگا جس میں حضرت علامہ مفتی سید فرید شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ والکدسیہ جمعوں سے تشریف لارے ہیں جو مہمان خصوصی ہیں انہی کے ساتھ ساتھ عالم نبیل فازل جلیل حضرت علامہ مولانا سید وارد حسین شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتم العالیہ راجوری کی سرزمین سے تشریف لارے ہیں یہ عظیم الشان عرص پاک زیر سرپرستی ولی کامل مرد کلندر کلندر دورا حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب مددز اللہ العالی ونورانی ان کے زیر سرپرستی ہو رہا ہے اس عظیم الشان گیاروان جو عرص پاک ہے اس کی نگرانی فرما رہے ہیں پیر طریقہ حضرت پیر سید ارشاد بخاری شاہ صاحب تشریف لارے ہیں انہی کے ساتھ ساتھ نظامت کے فرائز انجام دینے کے لیے حضرت مولانا حافظ اقاری نصیر احمد رزوی صاحب جامعہ مسجد پنجتنی کے امام و خطیب کالابن سے تشریف لارے ہیں مقرر شولہ بیان حضرت مولانا لیاقت حسین اشرفی قادری صاحب تشریف لارے ہیں حضرت مولانا سید امداد حسین شاہ صاحب نائیمی مکھیالہ کی سرزمین سے تشریف لارے ہیں پیرانے اعظام کی جہاں تک بات کریں تو صاحب زادگان حضرت بابا سید مظفر شاہ المشہور کڑیاں والے بابا علی رحمہ حضرت سید جمال شاہ حضرت سید سرفراز شاہ اور حضرت سید کرامت شاہ صاحب تشریف لارے ہیں اور بہت زیادہ کثیر تعداد میں علماء اکرام اس عظیم الشان یک روزہ دو روزہ سالانہ عرصے پاک کے اندر کل باروزہ ہفتہ اٹھائیس اکتوبر کو تشریف لارے ہیں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تمامی حضرات سے گزارش ہے لنگر کا انتظام ہے خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام ہے کل باروزہ ہفتہ اٹھائیس اکتوبر بارہ روزہ ثانی کو لنگر شریف غوثیہ کے اس حال کے اندر گونشیندرہ کے اندر تشریف لاکر سوابے دارین حاصل کریں